موسیقی 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 تو سب سے پہلے ہم جیلی بنا کر پہلے سے رکھ دیں گے یہاں پر دو ہاٹ کپ میں نے وارٹ کے لے لیا ہے میں اس کو چولے پر نہیں پکا رہی بس میں نے گرم پانی کل دیا اسے میں ہم بنائیں گے سے بہت جلدی جیلی بن جاتی ہے اور ایک پکٹ میں جیلی کا اس میں ایڈ کر دوں گے آپ کو ایم بھی فلیور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر سٹرابری یوز کر رہی ہوں جیلی اور آپ کو ایم بھی آپ کو جو پسند ہو آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں اور سارے میں نے جیلی اس میں ایڈ کر دیا اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے کوئی جیسے دانے نہ رہے اور یہ اچھی طریقے سے پانی میں جیسے گھول جائے اور اچھے دین پانی میں گھول گئی ہے ابھی ہم اسے فریز میں رکھ لیں گے جیسے یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اور اب ہم کسٹر کو بھگو دیں گے یہاں پر میں نے ہاف کپ پانی لے لیا ہے ایک باول میں اور سی کے ساتھ میں اس میں دو ٹیبل اسپون کسٹر پورٹ کروں گی دو ٹیبل اسپون کسٹر ڈانے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ کوئی بھی فلیور کا کسٹر لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ بھول لیجئے گا میں یہاں پر بنی لیا ہے یوز کر رہی ہوں کسٹر اور اسے بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بلکل اس میں جو سے دانے نہ رہے ہیں اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے کسٹر کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر کے ایک ساتھ پر رکھ لیا ہے ابھی میرے پاس دو سی تین علاچی ہے دس سے بارہ بادام ہے اور پسندی دس سے بارہ ہے آپ کم سادہ اسے کر سکتے ہیں اور اسے ہم ایک گلنڈر مڈال کے اس کا فائنسہ پورٹر بنا لیں گے ہم تو اس کا میں نے ایک فائنسہ پورٹر بنا لیا ہے اور اسے بھی ہم ایک ساتھ پر رکھ دیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتے ہوں میں نے کس طریقے سے اس کا پورٹر بنایا دردرہ نہیں بنایا بس پورٹر فارم میں اس کو ہم نے بنا دیا ہے تمام چیزیں میں نے ڈڈی کر کے رکھ لیا ہے تو ابھی ہم اپنے کسٹر شربت بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک دیکھی میں ایک لیٹر میکٹ لے لیا آپ فریج ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے چولے پر رکھ لیں گے اس میں شوگر اٹ کریں گے شوگر آپ تو ڈیسٹ اٹ کر سکتے ہیں میں نے تقلیبیر یہاں پر ہاف کپ جتنی شوگر اس میں ایڈ کی ہے اور اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اور اسے ایک بول آنے تک ہم پکائیں گے تو اس میں ایک بول آ چکا ہے اب جو ہم نے پورٹر بنا کر رکھا تھا پس دو بادام کا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اور اسے دو بول دکھ اور پکائیں گے مزید ہم اور اس پہ ہم کسٹر ایڈ کریں گے تھوڑا دونا کسٹر ایڈ کریں گے اسے اچھے طرق سے مکس کر دیں جائیں گے اور میں اسے سارا کسٹرک سے ایک سٹرک سے مکس کر دیں اسے ہمیں گاڑا نہیں کرنا ہے بس ایک بل تک پکانا ہے اس میں جیسے بابل آئیں گے ہم اسے چھولے سے دتار دیں گے اور یہاں پر میں نے چھولے بن کر دیا ہے اس کو چھولے سے میں آپ کو دکھا رہیوں کہ اس کنسٹر میں بلکل ہونا چاہیے اور اسے بھی نے بڑے بول میں نکال دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے بہا نکال کر دیں گے جیسے اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے اور اسی کے ساتھ اس میں ہم آئیس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کروش آئیس ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس نہیں تھی تو میں نے آئیس کیوبز آ لی تھی اسے ہینڈ بلینڈر سے مکس کر لیں گے تو ہماری جلی بھی اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اسے تکڑوں میں کار دیں گے اور تو خمل لنگا میں نے پہلے سے بگو کر رکھے تھے یہ کونٹوٹی میں ڈبل ہو چکے تھے ہم سارا اس میں تو خمل لنگا ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے آپ تو خمل لنگا کی جگہ میں اچھی آسیڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اور یہاں پر میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تمام جیلی ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے چکا ہے اب انہیں گلاسز میں نکال دوں گی اور اس کے پر تھوڑی سے ہم بادام بستہ ایڈ کر دیں گی بلکل آپ ایڈ کریں یا نہ کریں اس بھی میرے سارے آئیس ڈالی تھی اور اس کو کرش کر لیا تھا ہینڈ بلینزر سے تو یہ بلکل تھنڈا ہے اگر آپ کے باستر آپ اسے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار سا کسٹر شربت ریڈی ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کسٹر شربت کو اور یہ بہت ہی ہیلڈی ڈرنک ہے اور آئی ہاپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمن کر کے مجھے ضرور بتائی گا آپ کو میری کسٹر شربت کی ریسپی کیسے لگی امید کرتی آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور میری اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ گھر میں گیسٹ آئے تو ان کو یہ کسٹر شربت ضرور بنا کے پلائیے گا ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا اسی طریقے سے کوئی مزیدار سے پر ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں تب تک آپ نے بہت سائلہ خیار رکھیں گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ سلام علیکم ایڈیوان ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا اپل میرک شک ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کی ریسپی یہاں پر میں نے دو اپل میڈیم سائز کے لیے تھا دن کا چھلکہ نکال کر چھاٹ ٹکور میں میں نے کٹ کر لیا تھا ہم اسے جھوزر جھگ میں ڈال دیں گے اور شگر ٹو ٹیسٹ میں نے آپ پر ہاف کپ سے بھی کم شگر لیا ہے ون فورت کپ جتنا میں نے شگر اس میں ایڈ کیا ہے اور تھنڈا دو میں نے دو کلاس اس میں ایڈ کیا ہے اور اسے ہم بلینڈ کریں گے تین سے چار بار اچھی طریقے سے ہم اسے بلینڈ کریں گے جسے اپل اچھی طریقے سے پورا بلینڈ ہو جائے اور میں نے دین سے چار بار اسے اچھی طریقے سے بلینڈ کریں اور ہمارا مسیدہ سنٹروس ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اسی کلاس میں نکال دیں گے اور اگر آپ کو میری ملک شکر کی ریسپی اچھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا امان کریں گے جو ضرور گزائی گا آپ پھر میری ریسپی کیسے لیں گے ہمارا مسیدہ سا ملک شکر تیار ہو شکا اس کے پر میں طور سے سلمان پورڈر آئیٹ کروں گے اسے منزہ بہت زیادہ ملک شکر کا بڑھ جاتا ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمن کر کے میں جو ضرور بتائیں گا آپ کوئی میری ریسپی کیسے لگی تینکیو فور ووچنگ مائی ویڈیو اسی طریقے سے کبھی مزیددار سے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں تبکہ انہوں نے بہت سیارا خیال رکھی گا مجھے دعوام میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی بسم نیدرہ خوال رحمہ السلام علیکم ایویون ویلکم جنگ چینل آج میں آپ کی ساتھ بہت مزیدار سی رمضان اسپیشل کی ڈرنک شیئر کرنے والی ہوں اور یہ بہت ہی چھٹ پر پننے والی ڈرنک ہے اور اپنے مزیدار سی ڈرنک ہے اور اس ڈرنک کو یہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمن کر کے ضرور بتائیں گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو آج ہم بنا رہے ہیں روح افزا موہیتو روح افزا تو ہر کسی کو پسند ہے تو اس بار اس طریقے سے روح افزا موہیتو گھر پہ اسی طریقے سے بنائیے تو ہم چلے سٹار کرتے ہیں اپنی ریسیپی یہ گلاس میں نے لے لیا ہے اس میں میں نے ہاف لیمن جوس اٹھ کے دیا ہے فریش اور فریش کچھ منت کے پتے اٹھ کر لیا ہے 140 اسپون میں اس میں سالڈ اٹھ کروں گے 140 اسپون بلیک پیپر اٹھ کروں گے اگر آپ یہ پاس کالا نمک ہو تو آپ وہ بھی 140 اسپون اٹھ کر سکتے اسی کے ساتھ میں نے 3 سے 4 لیمن کے ٹکڑے میں نے اس میں اٹھ کیا ہیں اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے جیسے منت اور بلیک پیپر اور سب کچھ چیزیں اچھی طریقے سے ہاپس میں مل جائیں اور اچھی طریقے سے دو منت تک اسے ہم مکس کریں گے اور اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں روح افزا اٹھ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل اسپون جتنا میں اٹھ کروں گے اگر آپ کو جتنا میٹھا پسند ہو آپ اتنا اٹھ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے توہ ملنگا اٹھ کیا ہے اسے میں نے پہلے سے بھی گوگر رکھ لیا تھا آپ اس میں چیا سیڈ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس توہ ملنگا نہ ہو تو آپ اس میں چیا سیڈ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں سین اپ اٹھ کریں گے آپ کوئن بھی وائٹ ڈرنگ ایڈ کر سکتے ہیں سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدہ سی ریفریشنگ ڈرنگ تیار ہو چکی ہے اور آپ کو بھی یہ رنگ کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور سے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا روح افزا موجی تو بلکل اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے کم چیزوں سے اور بہت ہی ایزی طریقے سے آئی ہاپ آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا آپ کو یہ میری روح افزا موجی تو کوئی ریسیپی کیسے لگی اور یہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہیں اگر آپ کی گھر میں گیسٹ آئے ہیں آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو ان کے ساتھ یہ ڈرنگ کی ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا ان کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس رمضان میں ضرور اس ریسیپی کو فرائے کیجئے گا اور اس میری ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرن کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ان کو بھی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی یہ دیکھنے میں جتنا مزیدار لگ رہا ہے اور پینے میں اتنا زیادہ کافی مزیدار تھا اور آئی ہاپ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمن کے کہ مجھے ضرور بتائے گا آپ کوئی میری ریسیپی کیسے لگی اسی طریقے سے کوئی مزیدار سے ریسیپی کے ساتھ پھر سے آپ سے ملتی ہے تو پھر کلپنا بہت سا رہا رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن 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 الرح میں سلام علیکم ہے ویوم فرم سلام آج میں آپ کے ساتھ رکھ اسٹھ کرنے والی ہوں چوکلٹ ملک ریسیپی کہ بہت ہی مزیدار سارا بنتا ہے اکثر کافی شاپ پینے ثو notifications اگرraltemps یہ میٹھرترائی ملک فیخٹ بنانے کے لئے ہم ڈنا کپ ملک ایڈ کر لیں گے mikä میں نے دھنا وان کپ سے زیادہ ہی ملک اس میں ایڈ کیا تھا جتنے آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں کافی ایڈ کریں گے کافی تقریب ہم two ڈی سپون نیٹ کریں گے اگر آپ کو کافی زیادہ پسند یہ تو آپ پڑی زیادہ بھی اس میں ایس گھر کریں ملے گا اÇی کے ساتھ ملیند بلیند کریں یہاں پر میں چوکلٹ گلاس کے اندر ڈال رہی ہوں اسے چوکلٹ ملک شیک کی لکھ بہت ہی اچھی آئے گی اور میں نے سارے چوکلٹ لگا دیا اسے اچھی طریقے سے ہم پھیلا دیں گے چوکلٹ ڈالنے کا گلاس میں مقصد یہ ہے کہ اس سے اس کے لکھ بہت ہی اچھی آئے گی ہماری چوکلٹ ملک شیک کی اور یہ جتنا پینے میں ٹیسٹی ہے اس کی جسی طریقے سے لکھ بھی بہت ہی اچھی آئے گی اور یہاں پر میں نے سارے گلاس میں ایڈ کر دیا اس کے پر میں تھوڑا سا چوکلٹ سیرپ ایڈ کروں گی اور اس کے پر ہی تھوڑی سی میں کافی ایڈ کروں گی آپ اس کے پر چاہے کچھ بھی جیک روٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کافی سے کیا ہے یہاں پر اس کے پر میں کافی تھوڑی سی اوپر لگا دوں گی اور آپ کچھ بھی چیز اس کے پر سپرنگل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو مزیدار سا ماشاءاللہ ہمارا ملک شک تیار ہو چکا ہے چوکلٹ ملک شک تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی میرے یہ ڈرنک کی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کے وجہ ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ چوکلٹ ملک شک کی ریسپی کیسے لگی اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس رمضان میں اس ریسپی کو انجوئی کیجئے گا اسی طریقے سے کوئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر سے آپ سے ملتی ہوں تو پہلک میں بہت سے ایرہ خیر رکھے گا مجھے دعا محاد رکھے گا اللہ حافظ